آپ کبھی کوئی مشکلات اور پریشانیوں الجنوں تکلیفوں مسائل میں کھو جائیں آخری مسائل ہوں کیونکہ سورت فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ اس میں ہے ایا کنابدو و ایا کنستائین میری بات پھر دور آ رہا ہوں جو سارے قرآن میں ہے وہ سورت فاتحہ میں ہے اور جو سورت فاتحہ میں ہے وہ ایا کنابدو و ایا کنستائین میں ہے اور میں کہ جو شخص ایا کنابدو و ایا کنستائین کو بہت زیادہ دورا ہے دو نفل پڑھے جب صورت فاتحہ پڑھے تو ایہاک نابد و ایہاک نستائین کو مسلسل دورا ہے مسلسل دورا ہے اور اپنے مقصد کا تصور مشکل اور دھیان کا اللہ کی ذات عالی میں گڑھ گڑھاتے ہوئے اور جب دل میں یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری مشکل حل کر دی میری پریشانی حل ہو گئی پھر صورت فاتحہ کو پورا کرے اور کوئی اور صورت ملائے اور پھر رکو اور پھر سجدہ پھر دوسری لکت میں کھڑا ہو اسی طرح صورت فاتحہ پڑے اور صورت فاتحہ کے بعد درمیان میں جب پہنچے ایہاک نابد و ایہاک نستائین اس کو پھر سے توجہ سے دہرائے یہ ایسے مشکل کشا نفل ہیں ایسے حاجت روا نفل ہیں اور زندگی میں مسائل اور سو فیصد پریشانیوں کا حل ہیں کہ آج تک کسی بندے کے خطا نہیں ہے کوئی پڑھنے والا ہو پھڑھانے والا ہو اور اللہ کے سامنے اپنی بھیکاری بن کے مختاج بن کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے والا ہو آج تک کوئی بندہ مجھے یاد نہیں یا میرے جب تک میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں کہ آج تک کسی کو اس کے حل نہ ملا ہو کسی نے جا کے موتی بشد میں یہ نفل پڑھے کسی نے اپنے گھر میں کسی نے اپنی دکان پہ زندگی میں جہاں جس مقام پہ یہ نفل پڑھے اللہ غیب سے اس کے مسائل حل اور مشکلیں دور فرماتے ہیں